بسم اللہ الرحمن الرحیم آج عمران خان مغائی خلاف لبام نکلی ہے اور برپور طریقے نہ نکلی ہے میری اس تمام دوستوں سے ارپیل ہے کہ عمران خان کا برپور ساتھ دیں ان چوروں سے جان چھڑوائیں یہ ملک کو لٹنے کے لیے آئے ہیں اب جو عمران خان کا ساتھ دیں گے سمجھے کہ اپنے ملک کی خاطر ساتھ دینا چاہیے عمران خان کا عمران خان اپنی ذات کے لیے نہیں نکلا ہوا ہے عمران خان اس قوم کے لیے اپنی عوام کے لیے نکلا ہوا ہے عمران خان نے اپنی تین سالہ حکومت میں ایسے ایسے کام کی ہیں جو انہوں نے ساری زندگی میں نے کیے عمران خان جب بھی بات کرتا ہے تین کی بات کرتا ہے عوام کی بات کرتا ہے تین جو عوام کے لیے تین کہہ رہا ہے وہ ہی بات کرتا ہے وہ پاکستان میں عمل اور پاکستان کی ترقی چاہتا ہے یہ جو لوگ ہیں یہ ابھی بھی آئے ہیں یہ اپنا ہی کام سیدھے کر رہے ہیں اپنے اینڈروں کی کوشش کر رہے ہیں لہذا میری تمام دوستر افیل ہے کہ آپ پرپورتی کے سے امام عمران خان کا ساتھ دیں عمران خان ایک اماندار سچا ناڈر لیڈر ہے آپ عمران خان کا ساتھ دیں گے آپ کے آنے والے بچوں کا مستقل بنے گا ہم تو جیسے تیزے بھی یہ جس کی گزار رہے ہیں لیکن عمران خان ہمارے بچوں کے سوترہ ہے آنے والی نسلوں کا سوترہ ہے اگر ہم اس کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ علیہ والی نسلیں اس ملک میں ایک کچھ حدیثیں جگہ رہے ہیں جب تک ان چوروں کا ساتھ نہیں چھوڑے گے اس ملک میں یہی آر رہے گا میری تمام دوستوں سے تمام پاکستانی دوستوں سے تمام میڈیا والوں سے یہی گرداش ہے مدارش ہے کہ ان چوروں سے جان چھوڑائیں جب عمران خان گورنمنٹ میں ساتھ اور تھوڑی سی مرکائی ہوتی تھی میڈیا بات کرتا تھا اب میڈیا سویا ہوا ہے میڈیا والے سب ہو گئے ہیں آپ مہگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے پٹرول کہاں پہنچ گیا ہے اب میں تمام دوستوں سے تمام پاکستانی عوام سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ فرپور طریقے سے نکلے اور آنے والے لیکشن میں عمران خان کا ساتھ دیں اور میڈیا کو آگے لائیں اور پاکستان کے لیے کچھ اچھا کریں اور پاکستان کا ترقی کر سکیں ابھی یہ چور پاکستان کو اور نچہ لے کے جائے گے یہ غلام ہے اور غلام ہی رہے گے ساری عمران پاکستان ترقی کا ایک بہت راز ہے وہ ہے عمران خان عمران خان کا ساتھ دو عمران خان کا ساتھ دو بہت شکریہ بہت شکریہ زندہ بہت شکریہ